پاپسی کے کئی آر کے خلاف دلی کو جتانے اتریں گے گمبیر میچ سے پہلے ای بی پی نیوز پر گوتم گمبیر سے جانیے شارک خان کو کیسے ہرائیں گے آئی سی سی کے رانکنگ میں بلے باز پرتی مندانہ نے حاصل کی اپنے کریئر کی سب سے بیسٹ رانکنگ مائلاؤں کی ونڈے رانکنگ میں دس پائیدان کی چھلانگ لگا کر مندانہ ٹاپ پانچ میں پہنچی پنجاب کے خلاف دھونی نے 89 رن کی پاری کے مرید ہوئے کرکٹ فانس کمر میں درد کے باوجود آخری اوور تک دھونی کے فانس کے لئے اچھی خواب دھونی کے کمر کی چوٹ گمبیر نہیں اگلے میچ میں کفتانی کرنے اتریں گے مہیندر سنگھ دھونی توریش رانہ اگلے میچ سے بھی نہیں ہوں گے پلائنگ لیون میں حصہ سمیہ کے پہیے کو اُلٹا گمائیا مہی نے مار مار کے دھوم مچائی پریتی کی بڑھائی ٹینشن بیرو کو پرانا دھونی یادا چوٹ کی نہیں پرواہ کی دھونی نے درد کو ہرائیا میچ جیتا پنجاب مہی دل جیت لائی آہ دھونی سے واہ دھونی تک مہیندر بہوبری دھونی مہیندر سنگھ دھونی کی ٹوٹس کماریا کے بلوک بسر اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں جی ایس و اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی کا کنگ کون مہیندر سنگھ دھونی کی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آج کے اپیسوڈ میں ہم دکھائیں گے آپ کو ایک اور سپرسٹار کی گھر واپس دیجئے اور وہ سپرسٹار ہمارے ساتھ آج کے شوہ میں موجود ہے ہم بات کر رہے ہیں گوتم گمبیر کے گوتم بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیونکہ آج گوتم گمبیر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ڈیر ڈیولز کے جرسی میں ہی ہے میدان میں جانے ہی والے ہیں اور وہ جا رہے ہیں کہاں ایڈن گارڈنز بات کریں گے اس کے بارے میں بھی گوتم گمبیر سے لیکن سب سے پہلے شروعات مہیندر بہوبری سے جہاں وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ جتنا دم خم لوگوں کو لگا کہ ان میں اب شاید بچا نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں آپ گلت ہیں میں ابھی بھی ہوں مہیندر بہوبری آخری بال پہ چھکا اگر آپ دیکھیں تو قائدے سے شاید مہیندر سنگھ دھونی کا کاپی رائٹ ہے لیکن ایک شخص ہے جس نے پرانے دھونی نئے دھونی سب کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں بات کر رہا ہوں گوتم گمبیر کی گوتم گمبیر بہت سواگت ہے آپ کا میں آپ سے بس سیدھا سیدھا یہی جاننا چاہتا ہوں تو آج کی تاریخ میں ہر ایک فین جاننا چاہتا ہے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے مہیندر سنگھ دھونی کو اس انداز میں دیکھنے کے بعد کہ اب اثر لگ رہا ہے کہ شاید وہ دھونی یاد آگیا ہے جو ہم سب اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں ترینہ ساب ہم سب اچھ ہیں ساب ہم سب اچھے لڑت کام لڑت کام بن 장ی ساب ہم چوڑ yzو ہے اور ان کو پتا ہے کی ماچز کیسے ختم کرنا فرم شور ایتنک چننے فانس بہت خوش ہوں گے ان کیوں سننگ سے یہاں چننے فانس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی خاص جو ہے بہت خوش ہوا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بیچ میدان پر ہی جا کے دھونی کو حق کرے کون تھا یہ ویڈیو دیکھیں بہت ہی پیارا ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے زیوہ کی کیسے دکھاؤ آپ لوگوں میں جاؤں نا میں جاؤں گا کیسے حق کرے ابھی جاؤں ابھی جاؤں بیٹا جندگی اور کیلے کیسے حق کرنا ہے یہ بتاؤ کیسے دکھاؤں ایک بیٹنگ کے ٹائم پر کیلے 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 کیا ہے کوئی اور ٹائم ہوتا تو پہ چاہتا ہے میں نے کیسے جاؤں اپنے یہ پہنے ہوئے ہیں آہ اسے لئے اسے لئے جاؤں گا آخر کار جیوہ کو اپنے پاپا یعنی کہ مہیندر سنگھ دھونی کا ساتھ ملی گیا اور اب چنلی سپر کنگ سپونے پہنچ گئی ہے میں ساتھ گاؤتم گم بھی بڑے ہوئے گاؤتم یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی ایجلس ونڈر ہے اور ابھی بھی ان میں اتنا دم ہے کہ وہ لمبے لمبے چھکیا بھی مار سکتے ہیں اور آخری تک میچ کو پہنچا بھی سکتے ہیں ایج ایک نمبر ہے جب تک آپ اچھا کرکٹ کھیلتے رہے تب تک آپ جب تک آپ پرفارم کرتے رہے تب تک آپ کو کرکٹ کھیلتے رہنا چاہیے ارسپیکٹیو کیا آپ کی کیا ایج ہو اور اٹھمیٹلی چاہے یانگسٹر ہو چاہے کسی کی ایج 35 پلاس ہو گئی ہو آپ کو پرفارم کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کو پلیئنگی لیون میں رہنا اور سمپل ازر کیا تو کرٹکس تو ان کا کام ہے کرٹیفائز کرنا اور ان کا کام ہے کچھ نہ کچھ بولنا الٹمیٹلی آپ کو خود پتا ہوتا ہی کی کتنی کرکٹ آپ کے اندر ہے کتنی موٹیویشن آپ کے اندر ہے اور سیم ٹیم کتنی ہنگر ہے آپ کے اندر امپروف کرتے رہنے کی جب تک آپ کے پاس ہنگر ہے امپروف کرتے رہنے کی ام شور آپ کرکٹ کھیلنا چاہیں گے جہاں بالکل ابھی بھی دم ہے مہیندہ سنگھ دھونی میں لیکن اب ہم بات کریں گے گوتم گمبیر کی اور گوتم گمبیر کے ٹیم کی یعنی کی KKR نہیں Delhi Day Devils Delhi Day Devils میں ہے اس سال گوتم گمبیر لیکن آج وہ جا رہے ہیں Eden Gardens جہاں اسی میدان جہاں پر انہوں نے دو بار IPL جیتایا ہے کیا سا ہوگا یہ مقابلہ یہ رپورٹ دیکھیں اس کے بعد ہم گوتم سے اس بارے میں بات کریں گے گودم بہت عجیب ہوگا نا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج آپ کی گھر واپسی ہو رہی ہے ہے تو آپ ڈلی کے ہی لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اپنے گھر واپس جا رہے ہیں آپ KKR کیونکہ بہت ایموشنل کنیکٹ ہے KKR کے ساتھ آپ نے بطور کپتان بہت کچھ جیتا بھی ہے اور اسی وجہ سے آج کا میچ بہت خاص ہوگا آپ کے لئے Absolutely I think no doubt کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا کہ میں یہ بولوں گا کہ ایموشنل مومنٹ نہیں ہوگا ساتھ سال بہت لمبا سامنے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ صرف دو یا تین سال کسی پرانچائز کے ساتھ رہے ہو آپ ساتھ سال رہے ہو اور ساتھ سال آپ نے کپتانی کریے ایک پرانچائز کی تو جب آپ دوسری ٹیم کے لئے ہوتروں گے گے سو کہیں کہ ایموشنل مومنٹ ہوگا اور پروفیشنل کرکٹر کا سب سے پیلا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنے اموشن کو انٹاکٹ رکھے اور کوشش کرے کہ جس ٹیم کے لئے وہ کھیل رہے ہو اس کو جتانے کی پوری کوشش کرے اور ہمارے کے جیتر ہم بھی یہ کوشش کرے گی کہ ہم ان کے گینس جیتے ہیں as simple as it is because جب آپ فیلڈ پو ترتے تھا اب یہی کوشش کرتے ہو کہ جس بھی ٹیم کو آپ پروپٹین کرے ہو اس ٹیم کو آپ جتانے کی کوشش کریں یہاں کوشش ضرور کریں گے گاؤتم گمبیر کی آج وہ دلی کو جتائے لیکن ایک اور رائیولری ہے جس کے بارے میں میں بات کر ہوں آج کے شو میں اور وہ رائیولری جو ہے اور وہ جوڑی جو ہے بہت انٹریسٹنگ جوڑی ہے وہ جوڑی ہے شارک خان اور گاؤتم گمبیر کی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ بنے رہیے میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینڈی ٹوینڈی کا کینگ کون